ہائی شہر قاتل رامپور کی ایک زنابی تہاکور عوام میرا سلام میری عوام یہ سہر بہت سندر ہے لمبا اس کا اٹھیاس ہے یہاں بہت چیزیں دیکھتے ہوئے ہیں بہت چیزیں ہاں کی پرسید ہیں اب یہاں کی پرانی بیٹری کا بسکٹ ہمیں کھلایا بہت پیال آپ نے دیا لیکن شاہر یہاں رامپور کی ایک آواز ہے جس کی گھون چاروں دشاؤں بجاتی ہے وہ نام ہے آدمی آدم خان صاحب میں دھلواز دیکھا ہوں کہ آپ نے مجھے ہاں دھلایا اور آپ سے ردو ہونے کا مجھے افسر دیا اتنے قریب سے میں نے آپ کی تقریب کو سنا اور میں نے سمجھا کہ آج آپ کے یہ بہت 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 پر ہے جو آپ نے آباد کہیں ہیں وہ دل کی آواز مجھے پر سبھی ہمارے گردندن کے جمعیلہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے یہ وہ فیصلے کی گھری ہے جب آنے والا اتحاس جب مجھے پر کوئی دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ کون زندہ تھا کیونکہ زندہ قوم کے لوگ کبھی سانت لے رہتے ہیں وہ لڑتے ہیں وہ فکر نہیں تکتے وہ لڑتے ہیں وہ کام تک پہنچے نہ پہنچے وہ لڑتے ہیں اور آنے والی پانچ تاریخ کو ایک ایک بوڑ کی اٹھی ہے اسے جسے جو ذمہ دار ہیں منز پہ ہیں ان کی بڑی ذمہ جائی ہیں اب دل بھائی آپ نے کہا کہ کوئی ہی گھر کا بیٹی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساید آپ کی اس پیدیاں کو دیکھتے ہیں اب دل نام نا رکھیں مجھے تو بیٹیاں پسند ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے طرف ہونا ہے اور کا عبیت ہے ہر ایک مات کے پاس آتے ہیں کہ ان کے گھر میں اب دل آپ کے جیسے پیدا ہو میں بھی تھدولی سے لو کر آئے اور یوگی جیسے جاتے ہیں جب میں بات کہتا ہوں میں جب میں آپ کو بہت گھرمی تھی اور یہاں آن کے لئے آپ کی ذرمی پیسوس ہو رہی کون دلاتے کا آپ کی گھرمی ایسی کوئی طاقت نہیں آپ کی ذرمی لکھا نہیں میں اس مجھے ماتیاں سے نمد ان کا بھی رکھتا ہوں جنہوں میں ہمارے لئے دیش کے کسانوں کے لئے ساتھ ہے نبین جی یہیں بیلات پوٹ آؤ کے 2627 ساتھ کا نولوان اس کا پورا جیبن آگے تھا جو 26 جنمری کو کسان آنٹورت میں صحیح ہو گئے ہماری سرچار ہو تھی تو ان کے پریوار وہ دھکے نہیں کھانے ہوتے جس طرح ان کے پریوار کو کانونی رہائی ان کے لئے لگنی پڑی جگر کرتا ہوں جو تیس جی کا جو لکھین پور پر سرسنگا تھا جو مکھے دوا ہے جن کے لئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کے دواوں کی افصہ اتفردیس سرکار کی جنمیداری ہے میجابی پرسے پانچ دن پہلے ان سے بات چیت ہوئی اور پتہ لگا کہ ان کی سرکشہ ہٹا دی رہی میرے گھرانے نے جب اس کی تحاد سے بات کی بتا گیا کہ ان سے خلاف یہ صدمہ ہے اس لئے ان کو سرکشہ نہیں دیا لانت ہے ایسی سرکار کو ایسی دوستہ کو جو سپریم کورٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے آرم صاحب نے تو پانچ تاریخ کا تکسیہ ہے پانچ تاریخ پر میری مزید سمیدار رہے گی اور پانچ کے بعد ایسی کسان پریوانوں کے ساتھ جو ہم نائے ہوا ہے ایم سے ایم بلا دیں ایم پیسے پریوانوں ہوا ہے ہوا ہے اس نے سوچتا کبھی لگا یہاں میں تو کبھی کوئی بھول دیکھت تلسائے نہیں ہوں چودھے چانچین دی کے ساتھ ایک کرکہ سنگ ہوسے سے چودھے عدیو سنگی کے ساتھ ایک رانگی جی ہوتے سے تم کو دوڑے پسلے سے کبھی سوچتا بحساس نہیں ہوں یہ شائد سب آج کونکشت نہیں پیدا ان کا کوئی دوست نہیں یہ بھی ہمارے اپنے کسان کے دھر پلواز میں پیدا ہوئے ہیں اور کسان کے بچوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ماں کی دوست نہیں بچہ سید جاتا ہے کہ ہمیں محنم زیادہ کرنے پڑے سکتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو بہتے بڑے اسے پیٹا کر سملاتے ہیں سہی امزرد کی پہچان کرما یہ دیس کا کوئی کسان نہیں ہے کسی کسان نے کبھی گبن نہیں کیا لنٹا رہی ہے میں سب تک کو پہتا رہتا ہے سب تک کسا سنا رہتا ہے سب تک دیر رہنے اور لکھنے کو تیار رہتا ہے میں وہی امید جو بڑی پہنے لوگ ہیں بڑی پہنے لوگ ہیں بڑی پہنے لوگ ہیں ہمارے گھر بندل میں تو چناب لیں وردی کے سممان کو رکھنے کے لیے آپ کی جس حالات میں آپ لوٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر پردیس کی کانون کا رسکہ میں سبھار لانا ہے تو آپ کی عجت کرنی ہوگی آپ کو مضبوط بنانا ہوگا اس لئے ہم نے ایسی ایسی باتیں رکھنی تھی جو شاید اُس کا پردیس کے رہنے تھی کیاست میں نہ کبھی کسی گھوچنا فتر میں باتیں نہیں رکھنے اس لئے میں آپ کو بھی کہتا ہوں تو آپ کی بسید کی ملانی ہے سممیدان کے خاصی آپ کے بڑی دن کے جو نیاں اور پرمبرائے ہیں جو آپ نے شکت ہی ہے اسے ضرور یاد رکھئے گا اور یہ بہت دور لوگ ہیں پیچھے تو ہٹے نہیں ہیں ملانچی کو میں نے بھی بھارک کی ہے کچھ ہوا نہیں بلکہ ملانچی کا در اور نکل گیا ہم سے اس پروار کی بھی میں بتا دوں جس پروار کو میں جب ملنے جا رہا تھا تو ایک پوری سرکار آمنے سامنے میرے سلاس کے بھوٹنے پر کھڑی ہو گئی ہاتھ رس کے اس پیڑک پروار کیا کیا پرٹانہ اور پروار پہ ساری ہے یہ نومبر کی تاریخ دسمبر ہو گیا دو ہزار بھائیس کا دو سال ہو گیا ہے ابھی تک مکہ ملنے جو اس پروار کو ویڈیو کانفرنسی کے مادیم سے اور پھر ڈی ایم نے چھتی لکھ کر جو بادے کیے تھے وستاپنا کے لیے کہ تمہیں ہم جمین دلائیں گے مکان دلائیں گے سرکاری نوکری تمہارے دھر کے پروار کے سبس کو دلائیں گے ہاتھ کلاس کے ویٹ پیڑک پروار کو بادے یوگی سرکار اب تک پورا لہیت کا علاق ہے سبس کی ایک میں تین مہینے میں سرکاروں کی جمعیداری بنتی ہے جو ایسے ماندے ہوتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر موازہ پیڑک پروار کو دینا ہوتا ہے یہ بیس کا کانون ہے لیکن یوگی سرکاروں کو نہیں جانتے نہیں مانتے یوگی سرکاروں کو خصوصہ میں لہتے ہیں سوٹا مگرمو کہتے ہیں انہوں کو میں انہوں کو بھی کہوں گا خصوصہ کراؤ یا میں جانتا ہوں آپ تینسر میں ہو پردیس سمجھ لے گا بہت جھوٹ بول بول کے یہاں تک پہنچ گئے انہوں نے باتا کیا تھا کہ کسان کے گھر پانچ سار بلدن نہیں آئے گی بلدن نہیں آئے گا بلدن نہیں آئے گا ہم میٹر لگ رہے ہیں بہت ساسی ہیں ان کی ہمت کو میں ڈاپ دیتا ہوں انہوں نے جو بات کہیں بلکل صحیح کہیں سرکاریت پتالوں میں کوئی نوستہ نہیں سرکاری سکولوں کی بلکل صحیح کہیں سرکاری سکولوں کو سرکاری سکولوں کو بیس لے یا ان کو نیجی کریں گے نیجی ہاتھوں میں سوپنی کی تکیاری یوگی سرکاری تو یہ نڑائی رامپور کی تو ہے لیکن یہ بڑی نڑائی میں سے دھانتک بیچارک نڑائی میں آپ کو یہ بادہ کرنے آیا ہوں اور کوئی لمدی چوری بات نہیں کہوں گا بہت بودیسی لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں سب کچھ سینگر کے یا جھوٹے ہیں میں آپ ہر گھت کرتا ہوں میں یہ بادہ آپ کو کرتا ہوں ساتھ تاریخ سے سنسر کا ستر چالوں اگر جہاں کوئی گھر بھی ہوئی ویسے پتایا نکسی کی صدر میں آتے نہیں ہیں جب پہلی بار گھن رہے تھے ہمارت میں ہمیتر ہمارت میں تو بلکل لیٹھ سے ہمارتی جھوٹ کر یہ بادہ کیا تھا کہ اس مندل کا میں اکھان رکھوں اور عیجت کا ہوا لیکن وہ افسر آتے نہیں ہیں لیکن یہ حق بنتا ہے آپ کے آسیوان سے اس صدر میں راج سباہ کے سانسر کے طور پر مجھے افسر بھی آتے اور میری ذمہ داری بلتی ہے آپ میرا کون ہو میرا فرمان دیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اترچار اور انویر ہوگا پانچ تاریخ میں تو اگر گونز وہاں دن جی کے اس قدر میں اگر آپ کے ساتھ ہمیں اپنے دیش کے سمیدھان پر امسواس لکھنا ہوگا میں آپ کو رہا دیکھا ہوں کہ دیش کبھی بھی اینیم جائے دیکھا ان سے چلتا ہے جب مہارک خاص آپ کو نہ جانے کیا دھیا گیا اور رامپور کو ان کو نہیں مکتو کاؤڑا رامپور کے پیچھے ہاتھ بھوکے پڑھ گئے آپ لوگوں یوگی ان کے تو نام بھی رام ہے یہ کیونے دو تے رامپور کے تو نام بھی رام ہے لیکن گھر گھر میری تیاری ہے اور جب یہ سیئے کھالی کرائی گئی تو ہم نے چچھی چچھی پریاز کیا آباد اُخھائی پہلے تو مڑا آدھا کاری کی کہ نئی نئی کیم نہیں دو سال کی اوپر کی سبا ہوتی تب سبستہ جاتی لیکن فیلحان سوا اجھ نے مجھے چچھی دکھی اور بتایا کہ نہیں ان کی سدستہ تو گئے اور اس لئے خطوری میں جہاں مہنپوری اور رانپور میں چناغ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ خطوری میں چناغ انہیں گھوشت کرنا رہا ہے تو اس لئے دیش کا سبیدھان ہے باوہ سام امیٹ جس کے لئے دیش کے ستجدہ سرانیوں نے لات کو خربانی آدھی ہم نے دھوہا نہیں سکتے میں سمجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زلہ کون کے لوگ ہیں جو رامپور کی پہچان نہیں ہے جو رامپور کی پہچان نہیں ہے شبوری کا رام آپ جان سے ہوں گے جس طرح سے پہچان آدھ خان ہی دیش پہچان ہے اور کان تاریخ میں کابل یہاں کے پرستیان چی ہے آنسی بہت سار دلو اتنے پیان سے آپ کو سمجھ آیا میں کبھی کسی مجوار کو ایسی تقریب دیتے نہیں سنا یہ ہی پرستی کی دوائی ہے یہ گواری ہے کس طرح سے سرکار دہنا چاہ چاہ پرچاس بتاتا ہے یہ کبھو گا یہ کبھ جا ہے یہ میرہ جیاز ہے یہ میرہ آپ کو بہت آئیدہ پہنی 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 سنا میرہ ستر ستر سکھ جو چناؤ آئیدہ سمیتی سمیتی کے سمیتی میں آپ بھوٹ دیں گے زندہ بہت جائے اندیا بھائید سمیتی